بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظر میں ہوں عام شہری عارف حمید پرٹی لاہور سے مختلف ہو رہا ہے ہم تیم ناظرین پاکستان کی سیاست لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے کسی کی زمانت ریجیکٹوری اور کسی کو اشتیاری ہونے کے باوجود مجرم ہونے کے بعد پروٹوکول دیا جا رہا ہے پیپس پارٹی بھی خاصی خفا نظر آ رہی ہے لیکن دوسری طرح طریقہ انصاف کو عوام سے دور کرنے کا ہر خربہ نقام ہوتا جا رہا ہے ناظرین آج عمران ہاں کو اسلام آباد ہائی کوٹ سے بھی ریلیف نہ مل سکا جو آئینی مہرین کے مطابق ان کا حق تھا حتمی فیصلہ ہمیشہ عدالتوں کا ہی اور تو اسے مانا جاتا تھا آئینی مہرین کا دعویٰ تھا کہ سائفر کیس عمران ہاں پر بنتا ہی نہیں انہیں سناح حاصل ہے انہیں نے کروایا تو اس کے بعد یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا لیکن بعدی نظر میں آئینی مہرین کو بعد سے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیپ جسس متفق نہیں ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس کو جیل میں ٹریل کے خلاف درخواست نبٹا دی جب ابنان ہاں مادی میں خود کہتے تھے کہ میری جدگی کو خطرہ ہے تو اس وقت کہتے تھے نہیں ہر حال میں عدالتوں میں آئے اب جیل ٹریل ایک ایسی چیز ہے کہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ وکلا جو ملزم ہے مبینہ طور پر اس کا اور حکومت کا جو ٹریل ہو رہا ہے کہ آرگومنٹ ہے لیکن اب یہ حقائق آپ تکانہ مشکل ہو جائیں گے جو ادھر سے کہے گا وہ آئے گا ایک طرف چیف چسس اور پاکستان محترم فائدی سان ایفیکٹ اینڈ پر اسی وجہ بل کی لائیو کبری کرائی اور پورے پاکستان نے دوسرے دیکھی دوسری طرف امران ہاں کو جو ٹریل کوڑ کا فیصلہ تھا سائفر کیس اڈیالہ جیل میں ہوگا اسلام آباد ہائی کوڑ نے کہا ہاں وہی ہوگا عدالت نے فیصلہ دیا کہ بظاہر جیل میں ٹریل کرنے کے فیصلے میں کوئی بد نیتی نظر نہیں آ رہی اور سیکورٹی وجوہات کی بنائد پر جیل میں ہی ٹریل امران ہاں کے حق میں ہیں ہمیشہ عدالتیں یہی فیصلہ کرتے نہیں ٹریل صاف شفاف ہونے چاہیے اور لوگوں کو پتا چلنا چاہیے لیکن اس دفعہ اس طرح ممکن نہیں ہوا اگر ٹریل کے دوران کوئی مسئلہ ہو جائیس صاحب نے درخواست کو مستند کیا اور ساتھ ہی یہ حکم فرمایا اگر ٹریل کے دوران کوئی مسئلہ ہو تو امران ہاں کے وکیل ٹریل کو کوڑ میں درخواست دے سکتے ہیں جس جگہ پر وہ اتراز کر رہے ہیں درخواست اسی جگہ دے گے اسی طرح توشہ حانہ میں جب انہوں نے اترازات اٹھائے تو ہائی کورٹ کے جائد سہمان نے یہی حکم سادر فرمایا تھا کہ آپ دلاور جسٹس کے دلاور تھے انہی کے سامنے جائے ادھر بھی کم و بیشتر ویسا ہی فیصلہ آیا آج امران ہاں کے سائفر کیس میں درخواست مانت اور آئین کے آرٹیکل دو سوڑ تالیس کے تحت اسنا کی درخواستوں پر بھی سماعت ہوئی بکلا کل تک خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ ماضی میں جیل میں ٹرائل کو کوئی بھی عدالت پسند نہیں کرتی اور سمجھتے ہیں اس میں بنیادی حقوق کے مطابق بات نہیں ہو رہی لیکن اس کیس میں وہی ہوا جو پاکستان مسلم لیگنون کا خیال تھا آج امران ہاں کے ایسے درخواست پر آرٹیکل دو سوڑ تالیس کے اسنا کی درخواستوں کا اور سماعت پر بھی مسترد کر دیا گیا ان درخواستوں میں امران ہاں کو رلیف ملتا دکائی ہی نہیں دے رہا جبکہ سلمان صفتر جو امران خان کے طریقے انصاف کے چیرمنہ وکیل ہے کہ انہیں کہا کہ ہم ماضی میں تمام پریکٹریس کے دوران بہت سارے منادر ایسے دیکھنے میں مل رہے ہیں جس کی ماضی میں مثال نظید نہیں ملتی اگر سائفر کیس ایک دن میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر اسے میرن پر سنا جائے اور پراسی پیوشن کو بھی سنا جائے ان درخواستوں میں امران ہاں کو رلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا اور بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سائفر کیس میں طریقے انصاف کے چیرمن کیونکہ این نارو نہیں لینا چاہتے ماضی میں کچھ حکمران جب گرفتار ہوتے تھے جیلوں میں ٹوٹ جاتے تھے کبزور پڑ جاتے تھے جیل کا سخت محول برداشت نہیں کر پاتے تھے اور بیلڈور ہونے والے رابطوں میں کہیں نہ کہیں ڈیل ہو جاتی تھی اور انہیں جیل سے نکال کر بیلونے ملک بجوا دیا جاتا تھا یا زمانت کا حق مل جاتا تھا پر اس میں امران خان اس کیس میں یا توشہ خانہ ہو یا دیگر ایک سوسی مقدمہ امران خان اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑ رہے اپنے اصولوں پر کھڑے ہیں اور اصولوں پر کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ تو انہوں نے ہر اس آفر کو رفیوز کر دیا کہ مجھے ساتھ دیل ہو گی انہوں نے کہا میں صرف ایک معاملے میں بات کر سکتا ہوں صاحب شباہ فلیکشن ہوں اور آخری دم تک میں آئینی اور قانونی مقدمت عدالتوں سے ہی کامیہ ہوگا انہوں نے نہیں ہوگا اسی وجہ سے شاید امران خان کے لیے کہیں بھی کوئی نرم گوشہ نظر نہیں آتا چاہے ایف آئیے ہو چاہے پلیس ہو چاہے انٹی کرپشن ہو اسی لیے امران خان کو یہاں ان کے وقلہ کے مطابق انصاف نہیں ملا امران خان کے وقیل امران خان کے وکیل سامک اٹامنی جنرل گورنر پنجاب رہنے والے سینئر قانون دان رکیل لطیب کوسہ نے عدالت کو بتایا کہ امران خان کو سائفر کیس میں آئین کے آرٹیکل دو سے پڑتالیس کے تحت استناح حاصل ہے یہ کیس فوری طور پر بنتا ہی نکوائش کیا جائے اور آئین اس کی جانت نہیں دیتا امران خان کے خلاف کیس میں آفیشن سیکرٹ ایڈ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا جس بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا ہے وہ تو ان پر اطلاق ہی نہیں ہوتا اور یہ قانون اور آئین دونوں چیزیں امران خان کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ ملک کے خلاف کہیں سادش دیکھتے ہیں اسے ٹھیک کلاسی فائیڈ کر کے عمام تک پچھا سکتے ہیں لطیب کوسہ نے بتایا کہ بطور وزیر آزم امران خان نے حلف اس بات کا لیا تھا ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیرون ملک سے آنے والی دھمکی امیز دھمکی کو عوام کے ساتھ شیر کرے دا کہ انہیں پتا چلے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غیر ملکی طاقتیں مداخلت کر کے عدم استقام پیدا کرنا چاہتی ہیں لطیب کوسہ نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں معلومات پر پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا جن کے آج تک قاتل نہیں مل سکے لطیب کوسہ نے اپنے دلائل میں ذلف کار علی بٹو کے کیس اور بے نظیر بٹو کے قتل کا بھی حوالہ دیا یہ دو ایسے حوالے ہیں کہ ذلف کار علی بٹو کو پھانسی تو بداہر عدلیہ نے دی لیکن وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے اور اسے اس کی ججمنٹ کو ریفر بھی نہیں کیا جاتا انہوں نے لطیب کوسہ نے سب سے اہم نقطہ جو عدالت کو بتایا وہ یہ تھا کہ سائفر کو اس وقت کی کبینہ نے ڈی کلاسی فائٹ کر دیا تھا اور وہ خفیہ دستاویز نہیں رہی تھی کبینہ نے وزرہ نے اور کبینہ نے ڈی کلاسی فائٹ کر دیا تھا ان تمام حقائق کے باوجود علی عدلیہ سے بھی عمرانہ کو ریلیف نہیں ملا اور کل سترہ اکتوبر کو عمرانہ پر فرد جرم آئیت ہونی ہے اڈیالہ جیل میں اس کیس کو بھی توشہانہ کی طرح چلایا جا رہا ہے توشہانہ میں تمام مقلعہ کہہ رہے تھے اس میں جلد بادی کی گئی ہے قانونی اور آئینی نکتہ نظر کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور بظاہر بادی النظر میں اس وقت کے مقلعہ کہتے تھے کہ اس کے میرنڈ کی بجائے عمران خان کو سزا دینا ترجیح تھی اب اس کیس کو توشہانہ کی طرح پر چلایا جا رہا ہے تاکہ جلد جلد سزا سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم ختمی فیصلہ عدالت ہی کرے گی دوسری جانب نواز شریف کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے ان کے لیے بھی عوامی حمایت نہ ہونے کی وجہ سے عوام کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے سخت مشکلات کیا سامنا ہے آئینی ماہرین کہتے ہیں کسی بھی طور پر انہیں عبوری زمانت نہیں مل سکتی کیونکہ وہ سزا یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ خشتیاری بھی ہے اور ماضی میں سپریم کورڈ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ پہلے کوئی استعاری مجرم ہو وہ سرندر کرے گا اور پھر اس کی درخواست کو دکھا جائے گا الیکشن کمیشن نے مجودہ نگران حکومت میں نواز شریف کے قریبی وزراء کو نوٹس جاری کر دیا ہے اسی لئے اس کیس میں الیکشن کمیشن نے مجودہ نگران حکومت میں نواز شریف کے قریبی وزراء کو نوٹس جاری کر دیا ہے تاکہ نگران حکومت میں جانمدار غزرہ کے خلاف کیس کی اب سماعت ہوگی کبھی امکان ہے کہ شاید اسے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے تو آئینی ماہرین کے مطابق نگران حکومت میں کوشش کی جاتی ہے غیر جانمدار شخصیات کو شامل کیا جائے تاکہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ نہ ہو کیونکہ جو الیکشن کرانا مقصد نہیں صاف شفاف الیکشن کرانا ہے الیکشن پہلے ہی ڈلے کا کہ آئین کی وائلیشن کی جا چکی ہے اب یاد رکھے کہ اسی طرح کی ایک درواز پر الیکشن کمیشن نے خیبر پختون خان میں کبینہ کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا اس میں بھی یہ درواز گئی تھی کہ وہاں بعض سیاسی جماعتوں سے لائلیٹی یا ہمدردی یا ان کے مغلص لوگوں کو تائنات کیا گیا اور وہاں شفاف طریقے سے حکومت نہیں چلا رہی اور اسی طرح کی درخواست اب وفاقی نگران حکومت کے بارے میں گئے ہیں الیکشن کمیشن نے فواد حسن فواد صاحب جو نواز شریف کے نہایت قریب ترین ہیں پرانے بیوروکریٹ ہیں مبینہ کرپشن کے کیس میں گرفتار بھی رہے گئے اور نہایت اچھے افسر آہر چیمہ جو خود بھی نیم میں رہے اور انہوں نے رضائن دے دیا اور پرنسپل سیکرٹری توقیل شاہ کو نوٹس چاری کر دیا ہے ایک اور خبر کے مطابق مریم نواز نے آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب کے لیے جانا تھا بہترمہ مریم نواز جو مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیننڈ ہے اور چیفر گنائدر ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی یونیورسٹی میں جانا تھا لیکن اے نے اس وقت پر خطاب کو ملتوی کر دیا گیا جب مریم نواز گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نہیں آئیں حدشہ تھا کہ خطاب کے دوران نوجوان طلبہ اور مخالف آنا نعرے بازی کریں گے کہ ایک یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے لاہور کالج اور جسے یونیورسٹی ہے اس کا ایک پوری دنیا میں مقام ہے وہاں اس کو سیاست سے الگ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے خدشہ تھا کہ اگر مریم نواز جاتی شور چرابہ ہوتا اور مسلم لیگ نون کے خلاف نعرے بازی ہوتی تو اتنی بڑی طالبہ گروکنا مشکل تھا اس کو لیادہ اس خدشے کی بنابر مریم نواز کا خطاب کرنے ہی نہیں آئی دوسری طرف ناظرین لوگ سیاسی جماعتوں سے ڈڑتے ہیں ان کے منشور سے ڈڑتے ہیں ان کے جلسوں سے ڈڑتے ہیں ان کی تقریروں سے ڈڑتے ہیں کہ یہ لیڈر بہت پاپو لڑا رہا جیسے دولوکار علی بٹو تھا آج کل طریقہ انصاف کے چیئرمن امران ہا ہے اسی طرح نگران حکومت اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں خوف زدہ ہیں ڈری ہوئی ہیں کہ کہیں ایک تصویر جیل سے ایک جھلت امران ہاں کی باہر آگئی تو اس تصویر کے پیچھے بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑک میں آ جائیں گے آج امران ہاں کو ڈائی ماہ تقریباً کمو بیشتر ہو چکے ہیں سوا دو ماہ لیکن ایک تصویر نہیں آئی اور اس کے جیل سے باہر ٹرائل بھی اس لیے روکا جا رہا ہے اگر وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو لوگ اپنے لیڈر کو رسیم کرنے کے لیے سڑکوں میں آ کر پھول نچھاور کریں گے اور نعرے بازی کریں گے کیا امران ہاں کی جماعت کو حصہ لینے جیا جائے گا جو لوگ اس کی تصویر سے جلت سے ڈڑتے ہیں جو اس کا ایک لفظ میڈیا پر نہیں چلنے دیتے جو ایک جے ٹرائل کے دوران اسے ادانت میں باہر پیش نہیں کرنا چاہتے کیا امران ہاں واقعی بعض سیاسی جماعتوں کے ذہنوں پر خوف کی طرح تاری ہو چکا ہے وہ اس کی آواز اس کے جلسے اس کے جلوس اس کے سیاسی حق کی بجائے اس کی تصویر سے بھی خوف سنا کہ ان کی تصویر ان کے منارے پاکستان سے بل جلسے سے بھی زیادہ باری ہوگی اسی لیے امران ہاں کے ٹرائل سائفر کیس میں جیل میں کیا جا رہا ہے جبکہ طریقہ انصاف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں چاہے چیخ رشید کی زبردستی انٹرویو یا پریس کانفرنس کرا دیا جائے یا ماضی میں جن لوگوں نے پریس کانفرنسے کی انٹرویو کیا اس سے ان کی عام میں مخبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ سب جبر ظلم اور نائنصافی اور طاقت سے وزار رائے اور سیاسی حق کو روکا جا رہا ہے جو سا جمہوریت کا کمزوری ہے جمہوریت میں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر اپنی الیکشن کمپین چلا سکتے ہیں ان کے برکر انہیں جلسے میں رسیب کر سکتے ہیں انہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے کا ایک آئینی حق اگر کوئی زبردستی روکے گا تو لوگ کو یقیناً اس سے انتشار کا خدشہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ جنمری میں بھی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دوسری طرح تمام سرکاری وسائل کو مبینہ طور پر استعمال کر کے نواز شریف کو اکیس اکتوبر منارے پاکستان بھرنے کی کوششیں ابھی تک اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جس طرح دعوے کیے جارہے ہیں تاہم ختمی فیضہ ایک اکیس اکتوبر کو ہوگا جب ایک اشتیاری صدا یافتہ محترم نواز شریف لہور ایرپڑ پر پہنچیں گے کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا یا منارے پاکستان جلسہ کرنے دیا جائے گا اور دوسری طرف عبران ہاں کو سیاسی حق سے روکنے کے بارے میں آئینی ماہرین اس کو جمہوری دجمن کہہ رہے ہیں جمہوری دشمن کہہ رہے ہیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو ایک اچھی حبر کہ پاکستان میں چالیس روپے پیٹرول کم ہو گیا اس سے امید ہے کہ حکومت اچھی گورنرس کرتے ہوئے مرود مراکیشیہ کی قیمتوں میں بھی کمی کرنے میں اپنا کردار پورا ادا کرے گی تاں کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتری کا جو سو فیصد تباہی کے دھانے پہ پانچ پرسنٹ بھی ریلیف پہنچ جائے تو یہ حکومت گوڈ بل ہوگی پاکستان در دعوی